بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ باقی آپ کو سلامت رکھے استاد غلام رسول اور آج کا موضوع یہ ہے جو بکری خوراک بھی اچھی کھائے اور موٹی نہ ہو اس کا علاج پیارے دوستو یہ جو بکریاں ہوتی ہیں ان کا یقیناً ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ خوراک بھی کھا رہی ہوتی ہیں یا قربانی کے بکرے بھی ہیں خوراک بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور موٹے بھی نہیں ہوتے تو اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں اس سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائے یہ جو بکری ہماری خوراک بھی کھاتی ہے اور موٹی نہیں ہوتی ہم نہیں اس بکری کو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ کون سی مسائل ہے پیارے دوستو یقیناً اس بکری کے اندر میں اوجری پتوجری آندریں کافی جو بھی خوراک کے رستے میں نالیاں بغیرہ ہیں ان میں کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی چیز لپٹی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھوسے کا دانا کوئی گندم کا دانا کسی چیز کا دانا یا تو وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس کا مواد جو ہوتا ہے مینگنو والا یا وہ کسی جگہ پر لپٹا ہوا ہے اور اس کو اندر ہی اندر درد رہتا ہے اور وہ برداشت تو جانور کی جاتا ہے بتاتا تو نہیں ہے لیکن وہ جب بھی خوراک کھاتا ہے ایک تو پوری طرح کھاتا بھی نہیں اگر کھا بھی لے تو پھر بھی اس کو درد کی وجہ سے وہ جانور موٹا نہیں ہوتا تو پیارے دوستو اس کا انتہائی آسان علاج اور گھریلو علاج آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور سرسوں کے تیل میں آپ نے ملا دینا ہے دودھ بھی ملا سکتے ہیں دہی بھی ملا سکتے ہیں وہ بیچ میں جتنا ہم دے رہے ہیں سرسوں کا تیل اتنا ہی دودھ یا دہی ڈالنی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک وقت میں پچاس سے ساٹھ گرام کافی ہے اور آپ اگر گرمیوں کا موسم ہو تو آپ دن میں دو بار بھی دے سکتے ہیں اگر موسم تھنڈا ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں دن میں ایک مرتبہ دینا ہوگا تھوڑا سا خوراک تیل کرنے ستر پچھتر گرام تک لے جائیں سرسوں کا تیل اور وہ آپ نے دینا ہے اور کم از کم دو ہفتے تک جاری رکھنا ہے تاکہ اس کا کوئی جو مسئلہ ہے اس کی نالیاں جو ہیں جو اجری یا پت اجری وغیرہ ہے وہ نرم اور ملائم ہو جائیں ان میں اگر کوئی چیز لپٹی ہو جائے تو وہ بھی چلی جائے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندرونی کوئی زخم ہے وہ بھی چھوٹ جائے اور سوزش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے تو سرسوں کا جو تیل ہے پیارے دوستو اس میں تمام خوبیاں ہیں یہ سوزش بھی ختم کرتا ہے زخم کو بھی ختم کرتا ہے اور اگر کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو تو گاڑے ہونے کی وجہ سے وہ ایک چکناٹ کی وجہ سے چکناٹ کی وجہ سے وہ لچہ کا اسی لیے آتا ہے کہ جانور اندر سے سو پرسانٹ جیسے کہتے ہیں واش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جانور موٹا بھی ہوگا اور آپ کو کوئی مسائل بھی نہیں ہوگا تو اسی لیے پیارے دوستو میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہ آپ جانور اپنے کو کم از کم دو ہفتے میں ایک بار سرسوں کا تیل دے البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں سردیوں کا موسم ہو تو آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ گرام آپ کسی دلیے میں بھی کھلا سکتے ہیں اور دودھ میں ملاکار بھی پلا سکتے ہیں کسی طریقے سے جانور کے اندر چلا جائے آپ نے دو ہفتوں میں ایک مرتبہ ضروری دینا ہے چونکہ آپ کے جانور کے اندر مکمل ایک میدہ اور ہر تمام اضوار جو ہے وہ صحیح ہو جائے کوئی مسئلہ مسائل بنے بھی نہیں تو پیارے دوستو یہی میرا ایک حکیر سا مشورہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ضرور کام ہو جائے گا اور اگلی ویڈیو تک آپ میں اجازت لچاتا ہوں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ